السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں سجدہ کرنے سے متعلق تقریباً چھ سات خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں آگ کو سجدہ کرنا چاند کو سجدہ کرنا سورج کو سجدہ کرنا یہ اور اس سے متعلق سجدوں کے خواب آپ کی خدمت میں بیان کرنے والے ہیں آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا پہلا خواب ہے آگ کو سجدہ کرنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ آگ کو سجدہ کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو زندگی میں صبر کی توفیق نہیں ہوگی اور اس کو زندگی میں راحت اور آرام میسر نہیں آئے گا یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے دوسرا خواب ہے چاند کا سجدہ کرنا کسی نے دیکھا کہ چاند اس کو سجدہ کر رہا ہے یا سورج اس کو سجدہ کر رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے سے اس کے والدین ماں باپ راضی اور خوش ہیں یعنی یہ خواب اچھا ہے اگر کسی اولاد سے اس کے والدین خوش ہو جائیں تو یہ اس سے بڑی سعادت اس کی کچھ نہیں ہو سکتی ہے نمبر تین چاند کو سجدہ کرنا کسی نے دیکھا کہ وہ چاند کو سجدہ کر رہا ہے اگر کوئی چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے سے کوئی گناہ ہوگا یا اسی طریقے پر خواب دیکھنے والا کسی کی برائی میں حمایت کرے گا برے کام اور بری بات یا برائی میں کسی کی سپورٹ کرے گا یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے نمبر چار چراغ کو سجدہ کرنا کسی نے دیکھا کہ وہ چراغ کو سجدہ کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عورتوں کی خدمت میں مشغول ہوگا عورتوں کی خدمت خوب کرے گا نمبر پانچ سورج کو سجدہ کرنا کسی نے دیکھا کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے خواب دیکھنے والے سے کوئی گناہ ہوگا کسی خطا کا صدور ہوگا نمبر چھے سجدہ کرنا عبادت کے لیے کسی نے ایسے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے اپنے آپ کو دیکھا جیسے نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی مسئبتیں دور ہوں گی رزق میں برکت ہوگی اور رزق اللہ کی یعنی سے اس کو خوب دیا جائے گا مالی اعتبار سے اس کو نوازا جائے گا نمبر سات اللہ کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھنا اگر کوئی یہ دیکھے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں کسی اور کے سامنے کسی اور کے لیے سجدہ کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی لڑائی ہوگی دشمن سے واسطہ پڑے گا اور دشمن سے واسطے کے نتیجے میں اس کو زلط اٹھانی پڑے گی یہ دشمن کے سامنے ظلیر اور حقیر ہوگا تو یہ خواب اچھا نہیں ہے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں سجدے سے متعلق سات خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی ہم نے آپ کے خوابوں کی تعبیر کے بیان کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے فرائیڈے کمنٹ بوکس کے ذریعے آپ بھی اگر ہم سے اپنی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیے پھر فرائیڈے کا ویٹ کیجئے انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کر دی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ